بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم چپٹر ون کا لاسٹ ٹاپک امائلوڈوزز کرنے جا رہے ہیں تو مائلوڈوزز کیا ہوتا ہے مائلوڈوزز بیسکلی ڈیپوزیشن ہوتی ہے کس کی امائلوڈ کی ہماری باڈی کے مختلف آرگنز کے اندر مائلوڈ جب وہ ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلے بتاتا ہے کہ مائلوڈ ہوتا پروٹین اب ہم ہر ایک مس فولڈی پروٹین کو امائلوڈ نہیں کہتے امائلوڈ کی کچھ بیسک کرکٹرس ٹھیک ہوتا ہے سب سے پہلے جو مس فولڈی پروٹین اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بیٹا پلیٹیڈ ہونا چاہیے جو بھی پروٹین ہوتی ہیں اس کا جو سکینڈی سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر دو ٹائپز ہو سکتے ہیں یہاں وہ الفائلی کا سٹرکچر ہو سکتا ہے یہاں ہو سکتا ہے بیٹا پلیٹیڈ ہے تو جو امائلوڈ ہوگی اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہے اس کا جو سکینڈی سٹرکچر ہے وہ بیٹا پلیٹیڈ ہو سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو امائلوڈ ہے اس کی سٹیننگ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے جو گول سٹینڈر ہے وہ ہے کانگو ریڈ سٹیننگ جب کانگو ریڈ سٹیننگ کی جاتی ہے امائلوڈ کو ہم دیکھنے کے لئے تو ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں مایکروسکو میں کیا نظر آتی ہیں ایپل گرین کلر کی بائیر فرینجان سے نظر آتی ہیں تو اس سے ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ باڈی کے جو بھی ریجن ہے آرکن یا کوئی بھی سپیسفک آرکن اس کے اندر کیا چیزیں ڈیپازٹ ہوئی ہے امائلوڈ ہے اب امائلوڈ کو ہم نے دو ٹائپس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ایک ہوتی ہے سسٹیمی کا مائلوڈ ہو سٹین اور دوسری ہوتی ہے لوکالائزڈ امائلوڈ ہو سٹین ساب سے پہلے ہم سسٹیمی کا مائلوڈ ہو سٹین جو آپ اور مائلوڈ کی ڈیپاز یشن جو считشنگ ہوئی ہے یا ملٹی پل سسنم کے اندر ہوگی ایک ملٹی پل آرکن اس کے اندر ہوگی کسی ایک سپیسفک آرکن اس کے اندر نہیں ہوگی ملٹی پل آرکن اس کے اندر ہوگی جس کے بی prime градان에서 ملٹی پل فیچرز بھی فیچرز بھی ایکوجود ہیں وہ بھی ملٹی پل ہنگے سسٹامی کا مائلوڈوسی کو فتہ ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوئے ہیں پرائیمری مائلوڈوسی میں اور دوسری کیا ہے سکینڈری مائلوڈوسی پرائیمری اور سکینڈری مائلوڈوسی کے اندر جب آپ پرائیمری مائلوڈوسی کے اندر کیا ہوتا ہے پرائیمری مائلوڈوسی کے اندر ایل مائلوڈ کی ڈپوسیشن ہوتی ہے ایل مائلوڈ جو ہے وہ کس سے ڈرائب ہوتا ہے کس کا پرائمری امیلوڈوسی کا فارج ایمپل اگر پلازما سیل کی ملگننسی ہوئی ہے اگر پلازما سیل کی ملگننسی ہوئی ہے تو کیا ہوگا ایمونو گلوبن چینج ہے وہ زیادہ بان رہی ہوگی تو اس کے انتیجے میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرائی ایمونو گلوبن بان رہی ہے وہ ڈپوزٹ ہو سکتی ہے ایل امیلوڈ ہے اب باتیں سکنٹری امیلوڈوسی کی طرف ہے اس کے انتیجے میں بیسکلی اے اے امیلوڈ کی ڈپوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے اب یہ جو اے اے امیلوڈ ہے یہ کانسٹ آئی باتا ہے سیرم امیلیز اسوسییٹیڈ پروٹین ہے اور سیرم امیلیز اسوسییٹیڈ پروٹین کب انکیز ہوگی یہ انکیز تاب ہوگی اگر آپ کو فارج ایمپل کیا کرونک انفلمیٹری کوئی ڈیسارٹر ہویا ہے جس کے وجہ کرونک انفلمیشن گرہ ہوئی ہوئی ہے جس کے علاوہ کوئی ملگننسی کی کنڈیشن ہے تب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ہو سکتی ہے فیملیل میڈیٹرینین فیور کے اندر کرونک انفلمیشن ڈیٹی ایکسا نیکس چپٹر کے ہم نے سیکنڈ چپٹر جو ہے نیکس چپٹر اس کے اندر پڑھنے ملگننسی ہم تھرڈ چپٹر کے اندر ڈیل کر لیں گے ابھی کے لئے میں ہم بتا دیتا ہوں کہ یہ فیملیل میڈیٹرینین فیور کیا ہوتا ہے فیملیل میڈیٹرینین فیور یہ بیسیکل نیوڈرو فیل کے ڈیس فنکشن کی ویسے ہوتا ہے اور موسٹلی ہوتا کہاں پہ ہے یہ میڈیٹرینین اوریجن کے پیپل میں ہوتا ہے اس لئے اس کا نام کہہ ہے فیملیل میڈیٹرینین فیور اور اس کی جی پلینکل سیچز ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے اندر فیور ہوتا ہے پلاس ایکیوٹ سیروسل انفلمیشن جو بھی آرگنز ہیں کوئی بھی آرگنین والا ہوسکتا ہے اس کے اندر اس کے اندر فیچر ہوگا اس آرگن کا فیچر ہوگا وہ ڈیفرنٹ اور بیماریوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے فارس اپل سامٹام یہ ایکیوٹ اپنڈیس آٹس کے ساتھ جو اس کے فیچر ہو سکتے ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں سپوز کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی ٹریک اس نے نوال کر لیا ہے فیملیل میڈیٹرینین فیور کے اندر تو اس کے جو سیمٹمز ہیں وہ کیوٹ اپنڈیس آٹس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ہو سکتا ہے لوگر کوارڈرین کے اندر رائٹ لوگر کوارڈرین کے اندر بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو یہ اپنڈیس آٹس سے میمک کر سکتا ہے اس کے علاوہ مائکوارڈیل انفرکشن کے ساتھ بھی اس کے سیمٹمز جائے وہ مل سکتے ہیں تو یہ تھا فیملیل میڈیٹرینی فیور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیسٹیمک مائلوڈوسیز ہے اس کی اس کے ایمائلوڈوسیز ہے اس میں آپ کو ایریزمی ہو سکتا ہے ایرزمی ہے olefil اندھرینی ہے کہ ہارٹ بیٹ اس کا ریدم ہے وہ ڈسٹرپ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ٹانگ اینلارجمیٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مال ایبزرپشن ہو سکتی ہے کارڈیو مئیپیسی ہو سکتی ہے کارڈیو مئیپیسی بسکل کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہارڈ کے مسئل ہے ان کا جو فنکشن ہے وہ Cairo جس کے علاوہ نیفروٹک سنڈروم ہو سکتا ہے نیفروٹک سنڈروم کیڈنی سے لیٹیڈ ہے بیماری ہے جس کے اندر آپ کو جو یورینیس کے اندر پروٹین سیکریٹ ہو دیا ہے جب ہم یورینیس کے نوالا چپٹر پڑھیں گے تو اس کے اندر نیفروٹک سنڈروم اور جتنی بھی ٹائپس ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہپیٹو سپلینو میگلی ہو سکتا ہے یعنی کہ انلاجمیٹ آف لیورین سپلین اب یہ جو سسٹیمک میلوڈوسی ہے اسے ہم ڈیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں بائیوپسی اور موسٹی ہم جو ایبڈومیل فیٹ ریجن ہے ایبڈومیل کے ساتھ جو فیٹ ہے وہاں سے اور ریکٹم ریکٹم کو ہم بائیوپسی کے لیے سیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت جو ہیں نو ایزیلی ایسیسیبل ایریاز ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جو ایمائیلوڈ ہے یہ اگر ڈیپازٹ ہو جائے تو ایموو نہیں اسارگن کے اندر ایمائیلوڈ ڈیپازٹ ہو ہے اس آگن کو ری موو کار دیا جائے اب جلتے ہی ہمیں نیکسٹ لوکلیزڈ میلوڈوسی کی طرف اچھا لوکلیزڈ میں کیا ہوتا ہے جو ایمیلوڈ کی ڈیپازٹ ہونی ہے یہ کیا ہونی ہے کسی ایک کسی بھی ایک آرگن کے اندر ہوگی ملٹیپل آرگن کی اندر نہیں انوال ہو رہے سنگل آرگنس کے اندر انوارف ہوئے اچھا لوکلائز کیا ساری امٹ ٹائپ جو ہم بارے پار ڈسکس کرتے ہیں ہر ٹائپ کے اندر آپ نے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے کیا چیز ڈیپازٹ ہو رہی ہے اور کس اریا کے اندر ڈیپازٹ ہو رہی ہے پہلے ٹائپ اس کیا ہے سینائل کارڈیا کمائلوٹوسی سینائل کارڈیا کمائلوٹوسی کے اندر کیا چیز ڈیپازٹ ہوتی ہے سیرم نان میوٹیٹڈ ٹرانس تھائیرائٹین اچھا ہے اب یہ سیرم نان میوٹیٹڈ ٹرانس تھائیرائٹین ہے یہ بیسیکلی پروٹین ہے جو ٹرانس پر کرتی ہے تھائیرائیڈ ہارمون کے اور یہ کہاں پہ ڈیپازٹ ہوگی ہارٹ کے اندر موسٹی جو سینائل کارڈیا کمائلوٹوسی لے کیا ہے اسیمٹیمیٹک ہے دوسری اس کی ٹائپ ہوئے فیملیل امائلوٹ کارڈیو مائپیتی فیملیل امائلوٹ کارڈیو مائپیتی میں کیا ہوتا ہے سیرم میوٹیٹڈ ٹرانس تھائیرائٹین ڈیپازٹ ہے اس کے اندر نامیوٹیٹڈ تھا اس کے اندر کیا ہے میوٹیٹڈ ہے اور کس کے اندر ہوگا یہ بھی موسٹی ہارٹ کے اندر ہی ڈیپازٹ ہوگا اور یہ جو بیماری ہے یہ موسٹی افریکن امریکن اوریجن کے پیپل کو زیادہ ہوتی ہے افریکن امریکن اچھا دیسری ڈائپ اس کے کیا ہوسکتی ہے مطلب کس ہے اللہ حمر تزیز ہے اللہ حمر میں کیا ہوتا ہے کہ اے بیٹا امائلوٹ یا وہ ڈیپازٹ ہو رہا تھا کہاں پہ ڈیپازٹ ہو رہا تھا ہے برین کے اندر اب جو اے بیٹا امائلوٹ یہ ڈائپ کہاں سے ہوتا ہے بیٹا امائلوٹ پریکرسر پروٹین سے اور بیٹا امائلوٹ پریکرسر پروٹین کو بنانے کے لیے جین ہے وہ کہاں پہ ہوتے ہیں کرومو سوم نمبر ٹوئنٹی وان کے اندر تو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ اگر آپ کو ٹرائی سومی ٹوئنٹی وان جیسے ہم ڈاؤن سنڈروم بھی کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے اگر پیشنٹ کو ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ چانس جید ہوگی کہ اس کو آلتائمر دزید ہو جائے گی وجہ کیا ہے کیونکہ جو چیز اس بیماری کے اندر ڈیپازٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے بیٹا مائلوڈ اور اس کو بنانے والی جین ہے کون سے کرومو سوم پر ٹوئنٹی وان اگر کرومو سوم نمبر ٹوئنٹی وان ایک زیادہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ زیادہ بنے گی تو اس کے لیے زیادہ چانس جید ہوگی زیادہ چانس جید ہوگی کہ اس کی ملس اس کی نام ڈیپازٹشن بارڈی کے اندر ہو جائے گی چوتھی جو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے میڈولی کارسینوم آف کارسینوم آف تھائرڈ میں کیا ہوتا ہے جو تھائرڈ کے پیرا فولیکیولر سی سیلز ہیں ان کا ٹیومور ہویا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کلسٹیٹونین ہرمون جو ہیں کلسٹیٹونین ہرمون بہت زیادہ تتاز میں بنے گی اور کلسٹیٹونین جو کلسٹیٹونین کی وہ میس فولڈنگ ہو جائیں گی اور وہ ایکسٹر سیلولی سپیس کے اندر ڈیپازٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں نان انسولین ڈیپنڈنٹ ڈائپٹیز ملیٹس ٹائپ ٹو نان انسولین ڈیپنڈنٹ ڈائپٹیز ملیٹس ٹائپ ٹو میں کیا ہوتا ہے امائل نامی کیو پرٹین درائب ہورہی ہے وہ پین پین کریاس کی آئسل nice کے اندر ڈیپازٹ ہو جائتی ہے اس کے علاوہ دائلائسیس اسوسیائیٹیٹیڈ امائلوی ڈوسید اور یہ کہاں پہ ڈیپازٹ اور یہ ملٹیپل جائنٹس کرتا ہے تو یہ تھا لوکلائزڈ امائیلوڈوسی کے بارے میں ہمارا لیکچر آج کے دن ہم نے امائیلوڈوسی کو سٹڈی کیا سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امائیلوڈوسی ہوتا کیا ہے وہ ہے کہ امائیلوڈ کی ڈیپازیشن اور امائیلوڈ کیا ہے ایک میس فولننگ پروٹین ہوتی ہے جس کا بیٹا پلیٹیڈ سٹرکچر ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے دیکھا کہ دو ٹائپس ہیں سسٹیمک اور لوکلائز سسٹیمک کے اندر ہم نے دیکھا ملٹیپل آرگن کے اندر امائیلوڈ ڈیپازٹ ہو رہی ہے اور اس کو فضل ہم نے پرائیمری اور سکنڈی کے اندر ڈیوائیڈ کیا پرائیمری کے اندر اے ال امائیلوڈ جو کہ امیونوگرپلن لائٹ چینک سے ڈرائیوڈ ہو رہی ہے اس کی ڈیپازٹ ہوتی ہے سکنڈی کے اندر اے امائیلوڈ جو کہ سیرام امائیلیز اسسوسیٹی پروٹین سے ڈرائیوڈ ہو رہی ہے اس کی ڈیپازٹ ہوتی ہے پھر اس کے لئے ہم نے اس کی لیب سوری کلینکل فیچر دیکھا ہے جس کے اندر اے ریدمی اٹانگل لارگنر مال اپزارشن کارڈیم اپیسٹی نیفروٹک سنڈروم اور ہپیٹو سبلینو فیکلی مہگلی ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ جو بیوپسی کے لئے اپڈومیل فیٹ ریجن ہے اور ریکٹم جو ایزیلی اسسوسیل آرگن ہیں انہی کو موسٹی سلٹ کر جاتا ہے پھر ایک اور بات بتا ہی تھی آپ کو کہ جو امائیلوڈ اگر باڈی میں ڈیپازٹ ہو جائے یا کسی آرگن کے اندر ڈیپازٹ ہو جائے تو ریمووو نہیں ہو سکتا اس لئے اس کا ٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اسی افیکٹیڈ آرگن کو ریمووو کر دیا جائے پھر ہم نے لوکلائزموا اللہ دولکس کی طرف آئیے ہوسکے ہم نے دیکھرا کہ جو مائیلوڈ دیپازٹ ہو رہا ہے وہ موسٹی سنگل آرگن کے اندر دیکھا ہے اس سیک تو رسی چھing ٹائپز کہ مہم بنا رب نے چیس کا وقت آخر کی اندر لہذا کے اندر دیکھ 26 سریک اندر ہے سنیلیل آرگن کی دپازٹ ہو اور وہ حmillن کے اندر ہر سکر تھی ہے بیٹا مائیسہ آخرة کی دکп وہ اس کے منتر پھر آج پہ چھٹی اور girlبرئن کے اندر پھر ہم نے دیکھا میڈرولی کا سنماف تائرہ جس کے اندر کیسیٹونین کی ڈیپوزیشن ہو رہی ہے پھر نان انسولین ٹائپ ٹیز میلیٹس ٹائپ ٹو جس کے اندر میلین کی ڈیپوزیشن ہو رہی ہے کہاں پہ ہو رہی ہے اور اس لیٹس ہے لاف پنکریات پھر ہم نے لاسٹ دیکھا ڈائیلیس سوچیٹر میلیٹسو جس کے اندر بیٹا ٹو مایکرو گلو بیلین کی ڈیپوزیشن ہو رہی ہے جائنٹس کے اندر تجھے تھا مہاراج کا لیکچر